اللہ تعالیٰ نہائیت ہی عظیم ہستی ہے اس نے ہر چیز اپنے کلام کے وسیلے سے خلق فرمائی جب ہم زمین و آسمان پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہم خالق کائنات رب العالمین کی حمد کرتے ہیں جو رحمان و رحیم ہیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر ایک چیز اچھی تھی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عظمت بزرگی اور قدرت کی مزہر تھی اللہ تعالیٰ نے مختلف اقسام کے پودے اور ہیوانات پیدا کیے چنانچہ خالق کائنات نے زمین کی خاک سے دنیا میں سب سے پہلے انسان کا پتلا بنا کر اس میں روح پھونکی اور یوں وہ جیتی جان ہو گیا اس پہلے انسان کا نام آدم تھا پھر خالق کائنات نے حضرت آدم پر گہری نیند بھیجی اور ان کی پسلیوں میں سے ایک نکال کر اس سے بی بی حبہ بنائی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور بی بی حبہ کو اپنی شبیح پر پیدا کیا اور ان کو ایک خوبصورت باغ ادن میں رکھا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت میں مسررت اور شادمانی سے رہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ شجر ممنوع کے سوا تمام درختوں کا پھل تم کھاؤ لیکن شجر ممنوع کا پھل کھانے سے تم مر جاؤ گے شیطان نے بی بی حبہ کو وہ پھل کھانے پر اکسایا یوں انہوں نے وہ پھل توڑا اور کھا لیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق ٹوٹ گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور گناہگار اس کی قربت میں نہیں رہ سکتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حبہ کو جنتِ عرضی سے نکال دیا ان کی نافرمانی ان کے اور تمام نسل انسانی کے لیے شرمندگی اور موت کا باعث بن گئی اللہ تعالیٰ نے جو غفور الرحیم ہے نسل آدم کو اپنی رفاقت میں بحال کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا تاکہ وہ ہمیشہ اس کی قربت میں رہے اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بنی نوع انسان کی گناہوں کی معافی اور اپنے ساتھ اس کی رفاقت کی بحالی کے منصوبے کو ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر بھی اپنے منصوبے کا کچھ حصہ ظاہر کیا حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کی عبادت کرتے رہے پروردگارِ عالم نے حضرت ابراہیم کو برکت بخشنے اور ان کے وسیلے سے اقوامِ عالم کو برکت دینے کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا کہ میں تمہاری نسل کو خاک کے ذروں اور آسمان کی ستاروں کی معنی بڑھاؤں گا حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا اور انہیں خلیل اللہ کا لقب عدد فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آزمایا کہ وہ اس کے حکام کی فرما برداری کریں اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ اپنے عزیز فرزند کو میری راہ میں قربان کر دو حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ اسی بیٹے سے میری نسل چلے گی تو بھی انہوں نے خداوند کریم پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی فرما برداری کی وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو گئے حضرت ابراہیم نے چھوڑی اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو کچھ نہ کہنا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم میرا حکم مانتے اور مجھ سے ڈرتے ہو تب حضرت ابراہیم نے قریب ہی ایک منڈہ دیکھا جس کی سینگ ایک جھاڑی میں فسے ہوئے تھے آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا کردہ منڈے کو اپنے بیٹے کے بدلے فی سبل اللہ قربان کر دیا خدا رحیم و کریم نے حضرت ابراہیم کے بیٹے کے عوض میڈھا مہیا کر کے انسانوں سے اپنے عظیم محبت کا احسار کیا ویسی ہی محبت جیسی ایک باپ اپنے اولاد سے کرتا ہے یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی نوئے انسان کے گناہوں کے عوض ایک قربانی کے انتظام کو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک معصوم شخصیت کو بھیجے گا کہ وہ نسل آدم کے گناہوں کے عوض قربان ہو اور ان کا احساس شرمندگی دور کر دے وہ اس عظیم قربانی کے وسیلی سے ایمان لانے والوں کے لیے پروردگار سے رشتہ جوڑ دے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کی قربت میں رہیں انبیاء اکرام نے اس شخصیت کو مسیحہ کہہ کر مخاطب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھیجے گا کہ وہ لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات بخشے اور خدا کی نمائندگی کرنے والے کی حیثیت سے ان کا حاکم ہو آمد مسیحہ سے کئی سو سال پیشتر انبیاء اکرام نے بتایا تھا کہ آنے والا مسیحہ کیا کرے گا اور اس کے ساتھ کیا ہوگا حضرت دعوت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مسیحہ سے یہ کہے گا کہ تم میرے فرزند ہو آپ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ تعالیٰ کی جسمانی بیٹے ہوں گے بلکہ کلام اللہ میں آیا ہے کہ وہ ازلی کلمت اللہ ہیں آپ کی ولادت ایک گواری بی بی حضرت مریم صدیقہ کے بطن سے ہوئی انبیاء اکرام نے جب ابن خدا کی اسطلعہ استعمال کی تو اس کے ذریعے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسیحہ کی قریبی تعلق کو بیان کیا اور اس بات کا بھی اعلان کیا کہ وہ سارے جہاں کے لوگوں کے گناہوں کا معاف کرنے والا ہے انبیاء اکرام نے اس بات کی بھی پیشنگوئی کی کہ ایک گواری بی بی امیت سے ہوگی اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوگا انبیاء اکرام نے یہ بھی فرمایا کہ مسیحہ کی ولادت بیت اللہم میں ہوگی مسیحہ یروشلم میں بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوں گے مسیحہ کا قریبی رفیق انہیں چاندی کے تیس سکھوں کے عوض گرفتار کروا ڈالے گا حضرت داود نے فرمایا کہ مسیحہ اپنی جان قربان کر دیں گے مگر خدا قادر مطلق انہیں تیسرے دن پھر سے زندہ کر دے گا حضرت دانیال نے مسیحہ کو آدم ذات کہہ کر مخاطب کیا اور فرمایا کہ وہ بادلوں پر سوار ہو کر عرش مولا تک پہنچ جائیں گے جہاں پر اللہ تعالی انہیں سارے جہاں کے لوگوں پر اختیار بخشے گا دو ہزار برس پہلے ایک ایسی شخصیت اس دنیا میں آئی جس کا اسم مبارک عیسی المسیح تھا جنہیں یسول مسیح بھی کہا جاتا ہے جب لوگوں نے ان کے عجیب کام دیکھے تو وہ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگے مسیحہ کے متعلق فرمایا تھا کیا وہ سب کچھ ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے اس فلم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ انجیل شریف کے مطابق حضرت عیسی المسیح کون ہیں اور انہوں نے کیا کیا اور کیا کہا اس فلم میں ایک شخص حضرت عیسی المسیح کا کردار ادا کر رہا ہے یوں تو ایسا کرنے کے لائق کوئی بھی نہیں لیکن یہ فلم اس لیے بنائی گئی ہے کہ لوگ مسیحہ کی حیاتِ طیبہ کے متعلق جان سکیں اور وہ برکات حاصل کر سکیں جن کا وعدہ پروردگارِ عالم نے فرمایا ہے اے معزز تھیا فلس میں ان سب باتوں کو تمہارے لیے ٹھیک ٹھیک اور ترتیب وار لکھتا ہوں جو ہمارے درمیان وہ کوپوزیر ہیں تاکہ تمہیں ہر ایک بات سے متعلق معلوم ہو جائے جن ایام میں قیسر اگستس روم کا حکم ران تھا اور حیردیسِ آزم یہودیہ کا بادشاہ تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتِ حضرت جبریل علیہ السلام کو ناصرت کی کماری حضرتِ مریم صدیقہ کے پاس بھیجا اے مریم خوف نہ کھائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے آپ امید سے ہوں گی اور بیٹے کو جنم دیں گی آپ اس کا نام عیسیٰ المسیح رکھنا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو کماری ہوں روحِ پاک آپ پر نازل ہوگا اور اسی سبب سے وہ مولودِ مقدس کلمت اللہ کہلائے گا اور اس کی سلطنت کی انتہا نہ ہوگی حضرتِ مریم اپنے رشتدار حضرتِ علیشبہ سے ملنے گئیں جو عمرہ سید اور بانچ تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں امید بخشی علیشبہ مریم میری بہن مریم آپ تمام عورتوں میں مبارک ہیں آپ سے ہونے والا بچہ بھی مبارک ہے جو ہی میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی میرے پیٹ میں بچہ خوشی سے اچھر پڑا میری جان اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کرتی ہے اور میری روح میرے نجات دہندہ خداوند کریم سے خوش ہے اب سے لے کر آنے والی تمام پشتوں کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے نصرت کے رہنے والے لوگوں سنو کہ کیسر اگستس کے حکم سے ان علاقوں میں جن کا وہ حکمران ہے یعنی جلیل اور یہودیہ میں مردم شماری ہوگی جس کی وجہ سے سب لوگ ان علاقوں میں جا کر اپنے اپنے نام لکھوائیں جن علاقوں میں ان کے آب و اجداد پیدا ہوئے تھے لہٰذا حضرت یوسف بھی اپنی منگیتر حضرت مریم صدیقہ کے ساتھ یہودیہ کے گاؤں بیت اللہم میں اپنے ناموں کا اندراج کروانے گئے لیکن بیت اللہم میں ان کے لئے کوئی جگہ نہ تھی اور اگر ٹھہرنے کے لئے ان کو کوئی مقام ملا بھی تو وہ جانوروں کے بانتھنے کی جگہ تھی اب ملک کے اس علاقے میں کچھ چرواہے تھے جو رات کے وقت اپنی بھیڑوں کی رکھ فالی کر رہے تھے اچانک اللہ تعالیٰ کے ایک فرشتے کا ان پر ظہور ہوا اور اللہ تعالیٰ کا نور ان کے جو گرد چمتا آج حضرت دعود کے شہر بیت اللہم میں ایک نجات دہندہ کی ولادت ہوئی ہے جو کہ حضرت عیسیٰ المسیح ہے یہ چرواہی اس ماسون بچے کو دیکھنے کے لئے کھرلی کی طرف روانہ ہوئے اور نجات دہندہ کی ولادت سے متعلق خوشخبری سنانے والے سب سے پہلے لوگ ٹھہرے ایک ہفتے بعد جب آپ کے ختمے کا وقت آیا تو آپ کا نام عیسیٰ المسیح رکھا گیا حضرت یوسف اور حضرت مریم آپ کو یرو شرم لے گئے تاکہ آپ کو خدا ونتالہ کے حضور پیش کیا جائے بیت المقدس میں ایک نہائی تھی بزرگ اور پرحسکار شخص تھے جن کا نام شامن تھا روح پاک نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس وقت تک موت کا مزا نہ چکھیں گے جب تک کہ وہ مسیحہ کا دیدار نہ کر لے اے رب العزت اب اپنے خادم کو اپنے وعدے کے مطابق اتمنان سے رکھ سکتا ہوں کیونکہ میری آنکھوں نے تھیری نجات کو دیکھ لیا ہے یہ بچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے انہوں نے اپنی شریعت کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا پھر کچھ عرصے بعد وہ ناصرت میں اپنے گھر کی طرف واپس روانہ ہو گئی جب حضرت عیسیٰ المسیٰ بارہ سال کے ہو گئے تو حضرت یوسف اور حضرت مریم انہیں عید فساہ منانے کے لیے یروشنم لے گئی لیکن جب وہ واپس آنے لگے تو ان کا خیال تھا کہ حضرت عیسیٰ المسیٰ ان کے ساتھ ہیں لیکن ایسا نہیں تھا کیونکہ حضرت عیسیٰ المسیٰ پیچھے رہ گئے تھے وہ انہیں جھونڈنے کے لیے واپس شہر آئے اور تین دن کے بعد انہوں نے آپ کو یہودی مذہبی علامہ کے ساتھ بیٹھا پایا یہ کس کا بچہ ہے جو ایسے سوال کرتا ہے یہ ہمارا بچہ ہے ہم سمجھے کہیں کھو گیا ہے اسے معاف فرمائے جن لوگ انہیں حضرت عیسیٰ المسیٰ کی باتوں کو سنا وہ حیران ہوئے بیٹا آپ نے ایسا کیوں کیا ہم انتہائی پریشانی کے عالم میں آپ کو تلاش کرتے رہے مجھے کیوں تلاش کر رہے تھے آپ کو معلوم نہیں کہ مجھے رب کی مرضی کو بجا لانا ہے اور حضرت عیسیٰ المسیح ان کے ساتھ ناصرت آئے اور وہ قد و قامت و حکمت میں بڑھتے اور ذاتِ الٰہی اور انسان کی نظر میں مقبول ہوتے گئے موسیقی تبریوس قیسر کی حکومت کے پندھرمیں سال جب پینتوس پلاتوس یہودیہ کا گورنر تھا اور ہیرودیس جلیل کا حاکم تھا ہنہ اور کائفہ اہلِ یہود کے سب سے بڑے امام تھے ان دنوں حضرت یاہیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبوس ہوئے اور وہ دریائے اردن کے کنارے تبلیغ کرنے لگے کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کرو اور پانی میں پاک غسل لو لوگوں اپنی بری رویشوں سے باز آؤ اور پاک غسل لو تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ بخش دے گا جیسا کہ حضرت شایہ نبی کے صحیفے میں مرکوم ہے بیابان میں پکارنے والا کہتا ہے اپنے مالک کے لیے راہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو ہر ایک گھاٹی بھرتی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ نیچہ کیا جائے گا تیڑے راستے سیدھے کیے جائیں گے جو نہ ہموار ہے ہموار کیا جائے گا اور ہر فرد بشر گناہوں سے نجات پائے گا ہم کیا کریں ہمیں بتائیے ہم کیا کریں اے سام کے بچوں آپ کیا چاہتے ہیں ہم کیا کریں ہماری مدد فرمائیے اور بتائیے کہ کون سی راہ پر چلیں جس کے پاس دو کرتے ہوں وہ ایک کرتہ ایسے شخص کو دے دے جس کے پاس نہیں جس کے پاس کھانا ہو وہ باٹ کھائے اے مالک ہم تو محصول لینے والے ہیں ہم کیا کریں جو مناسب ہے اس سے زیادہ نہ لیں اور ہم کیا کریں ہمیں بھی تو بتائیں کسی سے بھی زبردستی پیسہ نہ لیں کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائیں اپنی تنخواہ پر گزر بسر کریں ہمیں بتائیے کیا آپ المسیح ہیں میں تمہیں پاک غسل دیتا ہوں لیکن آنے والا مجھ سے زیادہ صاحب اختیار ہے میں تو ان کی جوتی کے تسمیں کھولنے کے لائق بھی نہیں ہوں وہ تمہیں روح پاک اور آگ سے پاک غسل دیں گے وہ انصاف کرنے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ شریروں کو نیک لوگوں سے جدا کریں اور روح پاک کبوتر کی صورت میں حضرتی سال مسیح پر آنچ ہے اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا کلمہ ہے جس سے میں بہت خوش ہوں جب حضرتی سال مسیح نے اپنی تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت آپ کی عمر تیس برس تھی آپ روح پاک سے معمور ہو کر دریائے اردن سے واپس لوٹے اور روح پاک کی رہنمائی میں بیابان کی طرف تشریف لے گئے جہاں پر آپ چالیس دن تک ابلیس کے ذریعے آسمائے گئے اس دوران آپ نے کچھ نہیں کھایا اور ابلیس نے حضرتی سال مسیح سے مخاطب ہو کر کہا اگر تو کلمہ تلہ ہے تو ان پتھروں سے کہہ کے روٹیاں بن جائیں یہ لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں بلکہ کلام اللہ سے جیتا رہے گا تب ابلیس آپ کو ایک بلند مقام پر لے گیا اور لمحہ بھر کے لیے آپ کو دنیا بھر کی ساری سلطنتیں دکھائیں میں یہ سارا اختیار اور دولت تمہیں دے دوں گا کیونکہ یہ سب میرے اختیار میں ہیں اور میں جسے چاہوں دے سکتا ہوں اگر تم مجھے سجدہ کرو تو یہ سب میں تمہیں دے دوں گا لکھا ہے کہ اپنے رب ہی کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر آخر میں ابلیس آپ کو شہر یورش شلم لے گیا اور بیت المقدس یعنی حیکل کے سب سے اوچھے کنارے پر لا کھڑا کیا اگر تو کلمت اللہ ہے تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے کیونکہ لکھا ہے کہ اللہ فرشتوں کو بھیجے گا تا کہ وہ تجھے سنبھال لیں اور اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں تا کہ تیرے پاؤں کو پتھروں سے چوٹ نہ لگے قلام اللہ میں لکھا ہے کہ تُو اپنے رب کے آزمائش نہ کر پھر یوں آپ ناصرت میں واپس تشریف لائے جہاں پر آپ می بروی شبایی دیم آدام آدام آب خزب دستور ہفتے کے روز جو سبت کہلاتا ہے عبادت گاہ میں گئے اور آپ کو حضرت عشایہ Lap لگت آدام یقیناً روح پاک میرے ساتھ ہے اس نے مجھے چنا ہے کہ غریبوں کو خوشخبری سناؤں اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی بخشوں جو ظلم اٹھاتے ہیں انہیں آزاد کراؤں اور اعلان کروں کہ پروردگار کی طرف سے نجات کا وقت آ گیا ہے یہ صحیح کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ جو آپ نے سنا پورا ہوا پیسنگ کوئی پوری ہو گئی یہ وعدہ تو المسیح پورا کر سکتے ہیں ہم یہ کیسے جانیں اس میں شک نہیں کہ تم مجھ سے کہو گے اے حکیم اپنے آپ کو اچھا کر تم یہ بھی کہو گے کہ تم نے جو کچھ کفر نہوم میں کیا اپنے شہر میں بھی کر کے دکھاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کوئی بھی نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا حضرت عیسیٰ نے اپنے آپ کو ان الفاظ کے ذریعے مسیح ظاہر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح مہود کو لوگوں کی نجات پلی بھیجا یہودی انہیں اور دور مسیح مہود حبول نہیں کرتی تھے انہوں نے آپ کو ایک اونچی جگہ سے گرانے کی کوشش کیا لیکن آپ حجوم سے تشریف لے گئے اور اپنی راہ اور جلیل کے ایک شہر کفر نہوم میں تشریف لائے اہلِ روم کا تسلط سارے ملک پر تھا اور لوگ اس بات کے مشتاق تھے کہ اہل مسیح آ کر انہیں رومی مظالم و تسلط سے چھوڑا اسلام علیکم وآلیکم السلام جمون کیا میں کشتی میں آؤں کیوں نہیں مالک یہ یہاں سے جانے تو نہیں لگے ہم سے بات کیجئے ہم سے بات کیجئے مالک ہمیں سکھائیں دو شخص بیت المقتص میں نماز ادا کرنے گئے ایک عالم دین دوسرا محصول لینے والا عالم دین کھڑا ہو کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کی طرح لالچی بددیانت اور زناکار نہیں ہوں اور تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں اس محصول لینے والے کی طرح بھی نہیں ہفتے میں دو روزے رکھتا ہوں اپنی عام دن کا دسوان حصہ بھی دیتا ہوں لیکن محصول لینے والا اللہ تعالیٰ کے حضور اپنا سر جھکا کر کھڑا ہوا بلکہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر کہا اے اللہ مجھ گناہگار پر رحم فرما میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عالم دین نہیں بلکہ محصول لینے والا تھا جس کی دعا سنی گئی اپنے آپ کو بڑا بنانے والا چھوٹا کیا جائے گا اور جو خاکسار ہے سر بلند ہوگا اپنی کشتی گہرے پانی میں لے چلو پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جال ڈالو اے میرے مالک ساری رات ہم نے محنت کی مگر ایک مچھلی بھی نہ پکنی پھر بھی آپ کے کہنے پر میں جال ڈالتا ہوں یاکوب یوہنہ یاکوب یوہنہ پشتے لاؤ اور ہماری مدد کرو جل بھی کرو ہم تو پہلے ہی مشروب ہیں مالک آپ تشریف لے جائیے کیونکہ میں گناہگار ہوں تم گھبراؤ نہیں اب تم آدمگیر بنوگے میرے پاس آؤ اور میرا کلام سنو تو تم زندہ رہو گے جب تک اللہ تعالیٰ مل سکتا ہے اس کے طالب رہو جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو برا آدمی اپنی راہ ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو اور وہ پربردگار کی طرف رجوع لائے اور رب العصت اس پر رحم کرے گا کیونکہ ہمارا خدا غفور الرحیم ہے تم خوشی کے ساتھ باہر جاؤ گے اور سلامتی سے واپس لوٹو گے وہ تشریف لارہی ہے دیکھئے آگئے ہے حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ میری بیٹی کو بچا لیجئے پالک رحم کے رہے وہ بارہ برس کی ہے اور بردے والی ہے خدارہ میرے ساتھ چلیے یائر اب سو سکے مالک تیری بیٹی مر گئی ہے مالک کو تکلیف نہ دو تُو پریشان نہ ہو ایمان لا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی مالک کو تکلیف نہ ہوں جائے گیٹی مرätzی نی muchísی خود مالک کو تکلیف نہ ہوں چی ملک کو تکلیف نہ ہوں مالک کو تکلیف نہ ہوں موسیقی تم رو امیت یہ سو رہی ہے مری نہیں ہے بیٹی اٹھ جاگ اسے کچھ کھانے کو دو ذرا سنو کسی سے اس کا ذکر مت کرنا اس کے بعد حضرت عیسیٰ المسیح نے لاوی قبیلے کے محصول لینے والے ایک شخص کو دیکھا جس کا نام متی تھا جو چنگی پر محصول لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا میری پیچیا موسیقی 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 اور حضرت عیسیٰ المسیح ایک پہاڑی پر دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور ساری رات وہاں پر ذکرِ الٰہی میں گزار دی موسیقی سورج تلو ہونے پر آپ نے بارہ پیروکاروں کو چنا اور انہیں اپنے صحابہ ہونے کا شرط بخشا موسیقی حضرت شمعون جن کا نام آپ نے حضرت پترس رکھا اور ان کے بھائی حضرت اندویاس اور حضرت یاکو اور حضرت یوہنہ اور حضرت فلپس اور حضرت برطلمائی اور حضرت مکتی اور حضرت دومہ اور حلفی کے صاحب زادے حضرت یاکو اور حضرت شمعون جو زیلتیس بھی کہلاتے ہیں اور حضرت یاکوپ کے بھائی حضرت یہودہ اور یہودہ اسکریوتی جس نے بعد میں حضرت تیس سال مسیح کو گرفتار بھی کروایا موسیقی موسیقی مبارک ہو تم جو غریب ہو کیونکہ تم ہی جنتی ہوگی تم بھوکی ہو تو مبارک ہو کیونکہ آسودہ ہوگی تم روتے ہو تو مبارک ہو کیونکہ تم ہس ہوگی جب لوگ بے عزت کریں تم سے نفرت کریں تو تم مبارک ہو اور جب میری وجہ سے تمہیں برا گئیں اس وقت تم شادمان ہونا اور خوشی منانا کیونکہ آسمان پر تمہارے لئے بڑا عجر ہے ان کے بزرگوں نے بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا سولہ سترہ اٹھارہ انیس 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 میرے پاس یہ ہی ہے کیا مطلب ہے تمہارا افسوس تم پر جو دولت مند ہو کیونکہ تم تسلی پات چکے یہ امیر نہیں بننا چاہتا یہ کوئی پاگلی ہوگا افسوس تم پر جو اب ہستے ہو کیونکہ تم روگے اور ماتم کروگے جب لوگ تمہیں نیک کہیں تو افسوس ان کے بزرگ چھوٹے نبیوں کے مطالق یہی کہتے تھے تم سے جو میری سنتے ہو کہتا ہوں دشمن سے محبت کرو نفرت کرنے والوں سے بھلا کرو لانت کرنے والوں کے لیے برکت اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو اگر کوئی تمہیں تماشا مارے تو دوسرا گال بھی پھیر دو اور اگر کوئی تمہارا کوٹ لینا چاہے تو اسے قمیز بھی دے دو جو کوئی تم سے مانگتا ہے اسے دو اگر کوئی تمہارا مال لے لے تو پھر واپسی کے لیے نہ کہو ویسا ہی کرو جو چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے اگر تم ان سے پیار کرتے ہو جو تم سے کرتے ہیں تو تمہیں کیا برکت ملے گی گناہگار بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں اگر تم ان کے ساتھ نیک ہو جو تمہارے ساتھ ہیں تو پھر تمہیں کیسے برکت ملے کیونکہ گناہگار بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں وہ اسے کیسے چھو سکتا ہے وہ اسے کیسے بات کر سکتا ہے گھٹیا کہیں کہا نہیں دشمنوں سے محبت اور ان کے ساتھ بھلا کرو اور واپسی کی توقعوں کے بغیر دو اس میں تمہارے لیے بڑا عجر ہے یوں تم خدا کے چنے ہوئے کہلاؤگے کیونکہ وہ بروں اور ناشکروں پر بھی میربان ہیں رحم کیا کرو جیسا کہ تمہارے رب نے رحم کیا ہے عیسیٰ المسیح ہمیں بچائیے عیب جوئی نہ کرو تمہاری بھی نہیں ہوگی الزام نہ دو تمہیں بھی الزام نہیں دیا جائے گا معاف کیا کرو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا مالک ہمیں سرات مستقیم پر چلائیے دو تو تمہیں بھی دیا جائے گا دوسروں کو ناپنے والے تم بھی ناپے جاؤ گے اندھا اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتا اگر وہ ایسا کرے گا تو دونوں گڑھے میں گریں گے اپنی بھائی کی آنکھ کتن کا دیکھنے والے تو اپنی آنکھ کی شہتیر کو کیوں نہیں دیکھتا اے استاد ہمیں سکھائیے مالک ہمیں آپ کی ضرورت ہے مبارک ہے وہ ماں جس سے آپ کی ولادت ہوئی اس سے بڑھ کے مبارک وہ ہیں جو کلام سنتی ہیں اور عمل کرتی ہیں میں اس ساتھ بھی کو جاننا چاہتا ہوں تمہارا کیا خیال ہے کیا یہ مسیح ہے ایک فریسی نے حضرت عیسیٰ المسیح کو رات کے کھانے پر دعوت دی آپ تشریف لے گئے اور اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے بچے ہو تم یہاں سے چلے جاؤ سنائے تم نے جاؤ شرارتیں کرتے ہیں لیکن اچھے بچے ہیں یہ یہاں کیا کر رہی ہے مجھے معلوم نہیں یہ کر کیا رہی ہے اگر یہ شخص واقعی نبی ہوتا تو یہ جان لیتا کہ یہ خاتون جو اسے چھوڑی ہے وہ کون ہے تو یہ جانتا کہ یہ کیسی گناگار ہے شمون میں جانتا ہوں یہ عورت کون ہے میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں دو آدمیوں نے ایک شخص سے قرض لیا ایک نے پانچ سو اور دوسرے نے صرف پچاس لیے دونوں میں سے ایک بھی واپس نہیں کر پایا اس نے دونوں کو معاف کر دیا کون زیادہ محبت دکھائے گا وہ شخص جس کا زیادہ قرض معاف ہوا تم ٹھیک کہتے ہو تو پھر اس عورت کے بارے میں کیا خیال ہے میں تمہارے گھر آیا تم نے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہ دیا لیکن اس نے میرے پاؤں آنسوں سے دھوے اور اپنے بالوں سے صاف کی تو نے تنا چوما مگر یہ عورت جب سے آئی ہے میرے پاؤں کو چوم رہی ہے تو نے میرے سر پر تیل نہ ڈالا لیکن اس نے میرے پاؤں کو موت تر کر دیا میں تم سے کہتا ہوں اس کی یہ محبت ثبوت ہے کہ اس کے سارے گناہ ماف ہوئے جس نے تھوڑی معافی پائی محبت بھی تھوڑی کرتا ہے تمہارے سارے گناہ ماف ہوئے تمہارے ایمان نے تمہیں بچا لیا سلامتی سے جاؤ اور حضرت تیسال مسیح خوش قبریں دیتے رہے کہ بخشش قدر بچا لیا سلامتی سے جاؤں واضح کھلنے والا تھے آپ کے بارہ صحابی آپ کے ساتھ تھے اور اس طرح کچھ خواتین بھی جنہوں نے پدروہ سے شفا پالی تھی حضرت مریم جو کہ مجدل کی رہنے والی تھی حضرت یوانہ جن کے شوہر کا نام خوزہ تھا اور وہ حردیس کے محل میں کام کرتے تھے اور حضرت سوسنہ بھی ان کے ساتھ تھی لیکن حیردیس نے جو جلیل کا حاکم تھا حضرت یاہیہ کو قید خانے میں ڈال دیا کیونکہ انہوں نے حیردیس کو اپنے بھائی کی بیوی کے ساتھ ناجائز شادی کرنے پر ملامت کی تھی تو پھر ہم نائن شہر کے دروازے پر تھے تو وہاں سے ایک جنازہ آ رہا تھا مردہ شخص ایک بیوہ کا اکلوتا بیٹا تھا حضرت عیسیٰ المسیر رحم سے بھر گئے چنانچہ آپ نے مجد کو چھو کر فرمایا اے جوان اٹھ کھڑا ہو وہ اٹھا اور حضرت عیسیٰ المسیر نے اسے ماں کے حوالے کیا ان سے پوچھو پوچھو کیا آپ وہی ہیں جو آنے والے تھے یا ہم کسی اور کی را دیکھیں مالک مالک حضرت یحییٰ نے دریافت کیا ہے کہ آپ وہی ہیں جو آنے والے تھے یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں تم نے جو کچھ دیکھا ہے یحییٰ کو بتاؤ کہ اندھے دیکھتے ہیں اور لنگڑے چلتے ہیں مبارک ہیں وہ جو شک نہیں کرتے مجھے اٹھا لیجیے نا اوپر آجا اب دیکھ سکتے ہو میں حضرت عیسیٰ کو دیکھ سکتا ہوں ایک کسان بیج مونے کے لیے نکلا جب وہ بو رہا تھا تو کچھ راہ کے کنارے گرا اور پاؤں تلے آیا اور پرندوں نے اسے چگ لیا اور کچھ پتریلی زمین میں گرا جب وہ بیج ہو گا تو سوک گیا اس لیے کہ اس کو پوری خوراک نہ ملی اور کچھ بیج خاردار جھاڑیوں میں گرا وہ جھاڑیاں بھی اس کے ساتھ بڑھیں اور ان جھاڑیوں نے اسے دبا لیا کچھ بیج اچھی زمین میں گرا اور جب اس زمین میں یہ بھی جگا تو سو گناہ پھل لیا مالک لوگوں کے حجوم میں آپ تماثیل میں کیوں بات کرتے ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ کے بھیدوں کا علم بخشا گیا ہے دوسروں سے تماثیل میں کلام کرتا ہوں تاکہ وہ دیکھتے ہوئی بھی نہ دیکھیں اور سنتے ہوئی بھی نہ سمجھیں اس تمثیل کے معنی یہ ہیں بیج اللہ کا کلام ہے راہ کے کنارے والا بیج وہ لوگ ہیں جو سنتے تو ہیں لیکن ابلیس ان سے اللہ کا کلام چھین لیتا ہے تاکہ وہ ایمان لاکر نجات نہ پائیں افریلی زمین والا بیج وہ لوگ ہیں جو اللہ کی باتوں کو سنتے اور قبول کرتے ہیں ان کی جنے نہیں ہوتی یہ عارضی ایمان ہوتا ہے اور جب وہ آزمائش میں پڑتے ہیں تو وہ پھیر جاتے ہیں جھاڑیوں میں گرنے والا بیج وہ لوگ ہیں جو سنتے ہیں لیکن وہ اس دنیا کی فکروں میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ وہ دب کر رہ جاتے ہیں ان کے لیے کلام اللہ بے فائدہ ہے اور وہ بیج جو اچھی زمین میں گرا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کلام اللہ کو سنتے اور قبول کرتے ہیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق بناتے ہیں چراغ جلا کر برطن کے نیچے نہیں رکھتے اور نہ چارپائے کے نیچے اسے چراغدان پر رکھتے ہیں تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی ملے جو پوشیدہ ہے ظاہر کیا جائے گا اور جو کچھ ڈھکا ہوا ہے آیاں کیا جائے گا تم محتاط رہو کے کیسے سنتے ہو کیونکہ جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا لیکن جس کے پاس نہیں اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو کچھ اس کے پاس ہے مالک آپ کے والدہ اور عزیز باہر منتظر ہیں میری ماں اور عزیز وہ ہیں جو کلام اللہ سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں ایک دن حضرتی سال مسیح اپنے صحابہ اگرام کے ساتھ کشتی میں تھے اور ان سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا آؤ اب ہم جھیل کے اس پار جلیں جب وہ جا رہے تھے تو حضرتی سال مسیح کشتی میں سو موسیقی مالک آپ نے مجھتی ہے مالک 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 عزیز ہم موت کے موں میں ہیں تیرہم پر چلائی ہیں مالک ہمیں بچا دیجئے موسیقی آپ کا ایمان کہا ہے پھر وہ گراسینیوں کے علاقے میں آئے جو جلیل کی جھیل کے پار ہے موسیقی موسیقی عیسیٰ اے کلمت اللہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں مجھے سزا نہ دیں تمہارا نام کیا ہے لشکر آپ سے منت ہے ہمیں عذاب میں نہ ڈالیں ان سوروں کی ریوڑ میں بیج دی ارے واپس آؤ رکھ جاؤ رکھ جاؤ اور یہ بگرباہ اس شخص میں سے نکل کر شواروں میں داخل ہو گئی اے جہدوگر جا یہاں سے ہمیں چھوڑ دے اس مقام سے چلا جا ہمیں چھوڑ یہاں سے چلا جا مالک میں آپ کے ساتھ چلوں گا مجھے ساتھ جانے دیں تو اپنے گھر جا اور بتا کہ خدا نے کیسے نوازا حضرت عیسیٰ المسیح اور ان کے صحابہ اکرام اپنے آپ کو حجوم سے الگ کر کے بیت سیدہ کی طرف روانہ ہو گئے لیکن حجوم یہ سن کے ان کے پیچھے ہو لیا بات میں دوپہر کے وقت حسرت پترس فرمانے لگے میرے مالک ان لوگوں کو بھیج دیں تاکہ یہ گاؤں کی طرف جائیں اور اپنے کھانے پینے اور رہنے سہنے کا انتظام کریں کیونکہ یہاں تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تم ہی ان کو کچھ کھانے پینے کو دو ہمارے پاس تو صرف پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہیں رب کائنات تُو جو بادشاہ ہے تُو برکت والا ہے جو زمین سے رزق پیدا کرتا ہے یہ ناک آپ نے یقین ہے موسیقی لوگ کیا کہتے ہیں میں کون ہوں کچھ کہتے ہیں کہ آپ حضرت یاہیہ ہیں اور کچھ حضرت علیہ السلام کہتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پہلے انبیاء میں سے ایک ہیں جو زندہ ہو گئے ہیں تم کیا کہتے ہو تمہارا کیا خیال ہے آپ تو کلمت اللہ ہیں یہ بات کسی سے نہ کہنا ضرور ہے کہ مسیح ماؤد دکھ اٹھائے مسلوب کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے موسیقی موسیقی تم میں سے کون میرا پیروکار ہوگا مالک میں آپ کے ساتھ چلوں گا لیکن پہلے مجھے جانے دیں کہ گھر والوں کو اللہ حافظ کہا ہوں جو کوئی بھی حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف دیکھتا ہے وہ جنت کے لائق نہیں ہے میرے پیچھے آنے والا اپنی خود ہی کا انکار کریں اور اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلیں اپنی جان بچانے والا اسے کھوئے گا اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے بچائے گا انسان ساری دنیا حاصل کرے مگر جہنم میں جائے تو کیا فائدہ ہوگا اگر کوئی مجھ سے اور میری تعلیمات سے شرمائے گا تو پھر جب میں بھی رب کی طرف سے فرشتوں کے ساتھ آؤں گا تو پھر میں بھی ایسے لوگوں سے شرماؤں گا میں کہتا ہوں آپ میں سے کچھ لوگ جب تک اللہ کی بادشاہت نہ دیکھیں وہ مریں گے نہیں پھر حضرت ایساء المسیح حضرت پترس حضرت یافکوبر حضرت یوہنہ کو پہاڑ پر دعا کرنے لے گئے جب آپ دعا کر رہے تھے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھا اور پوشاک سفید ہو گئی اچانک دو بزرگ آپ سے مہوے گفتگو ہوئے جو کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ایلیاز تھے وہ آسمان سے ظاہر ہوئے تھے آپ اللہ تعالیٰ کے منصوبے کو پورا کریں گے آپ یرشلم میں انتقال کریں گے وہاں سے رخصت ہوتے ہوئے حضرت پترس آپ سے مخاطب ہوئے مالک خوش قسمتی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں یہاں تین خیمے بنائیں ایک آپ کے لئے حضرت پترس کے کلام کرنے کے بعد ایک بڑے کہرے بادل نے انہیں چھپا لیا جس سے آپ کے صحابہ گھبرا گئے اور بارٹلوں پر سے ایک آواز آئی یہ میرا کلمہ ہے جسے میں نے بھیجا ہے اس کی سنو مالک خوش مالک میرے بیٹے کے لئے کچھ کریں مہربالی سے میری مدد فرمائیے وہ میرا ایک ہی دیتا ہے آپ کے صاحب یہ سے درخواست کی کہ وہ اس سے بدروں لکھالے مگر کچھ نہ کر سکے اے کم اعتقاد اور کجروں لوگو میں کب تک تمہارے ساتھ رہ کر برداشت کروں گا بیٹے کو یہاں لاؤ بیٹے کو یہاں لاؤ بیٹے کو یہاں لاؤ بیٹے کو یہاں لاؤ دعا سکھائیے جیسا کہ حضرت یاہیہ نے سکھائی تھی جب دعا کرو تو یوں کہو اے پروردگار تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری آسمانی مرضی زمین پر بھی پوری ہو ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں ہمیں آزمائش من اللہ بلکہ برائی سے بچا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈ ہو تو پاؤگے کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے لئے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے ڈھونڈنے والا پاتا ہے اور جو کوئی کھٹ کھٹاتا ہے اس کے لئے کھلتا ہے کیا تم میں سے کوئی ایسا باپ ہے جو اپنے بچوں کو مچھلی مانگنے پر سانپ دے گا اور یا انڈا مانگنے پر بچھو دے گا تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو پھر پروردگار اپنے مانگنے والوں کو روح پاک کیوں نہیں دے گا میں تم سے کہتا ہوں تم اس بات کی فکر نہ کرو کہ کیا کھاؤگے اور نہ ہی اپنے بدن کی کیا پہنوگے کیونکہ جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے کوووں کو دیکھو نہ وہ بوتے اور نہ کٹتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی گودام میں ہے تو پھر بھی رازق انہیں کھلاتا ہے تمہاری قدر تو ان پرندوں سے زیادہ ہے تم میں سے کون فکر کر کے اپنی زندگی میں ایک پل کبھی اضافہ کر سکتا ہے اگر تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا تو پھر کیوں فکر مند ہوتے ہو ان پودوں کو دیکھو کیسے بڑھتے ہیں وہ کوئی محنت نہیں کرتے حضرت سلیمان اپنی تمام شان و شوقت کے باوجود ان کی طرح ملبس نہیں تھے اگر اللہ گھاس کو جو کل آگ میں جائے گی ایسی خوبصورت پوشاک پہناتا ہے تو پھر وہ تمہیں کیوں اچھی پوشاک نہ پہنائے گا اے کم ایمان والو مالک ہمارا ایمان بڑھائیے اگر تم میں رتی برابر بھی ایمان ہوتا اور تم کہتے اس درخت سے کہ جڑ سے اکھڑ اور جا سمندر میں جا پڑ تو وہ تمہاری بات مانتا موسیقی گناہ کرنے کے لیے آزمائشیں ضرور آئیں گی لیکن افسوس اس پر جس کی وجہ سے آئیں کسی کو گناہ کی طرف مائل کرنے والے کے لیے اچھا ہوتا کہ اس کے گلے میں بھاری پتھر باندھ کر سمندر میں پھینک دیا جاتا تاکہ وہ ڈوٹ جاتا اللہ کی بادشاہی کیسی ہے یہ ایسی ہے کہ ایک شخص چھوٹا سبیج لے کر کھیت میں بوتا ہے پھر یہ اگتا اور درخت بنتا ہے اور اس کی ڈالیوں پر پرندے بسیرہ کرتی ہیں پتہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے آپ گناہگار اور محصول لینے والوں کے ساتھ کیوں کھاتے پیتے ہیں تندرستوں کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو جو بیمار ہیں میں اس لیے نہیں آیا کہ صرف راستبازوں کو بلاؤں بلکہ اس لیے کہ گناہگار توبہ کریں اے ملک بادشاہت کیا ہے کیا کوئی اور بھی بات ہے ڈروں مت اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ تم اپنا سارا مال بیچ کر پیسہ غربہ میں بانٹ دو اور ایسے بٹوے لو جو پرانے نہیں ہوتے اور تم اپنا مال آسمان پر جمع کرو جہاں وہ کبھی خراب نہیں ہوتا وہاں چور چوری نہیں کر سکتا نہ ہی کیڑا خراب کرے گا جہاں تمہارا مال ہے وہیں تمہارا دل ہوگا اے خاتون تم اپنی بیماری سے شفا پا گئی ہو دیکھو دیکھو وہ چیخ ہو گئی ہے یہ مجھ سے ہے دیکھو وہ چیخ ہو گئی ہے آؤ دیکھو مالک اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے چھے دن ہیں جن میں ہم کام کرتے ہیں شفا کے لیے تم ان دنوں میں سے کسی دن ہو لیکن ہفتے کے دن نہیں اے منافقوں کیا تم میں سے کوئی ہفتے کے دن اپنے ڈھوڑنگروں کو پانی پلانے کے لیے نہیں لے کر جائے گا یہ عورت اولاد ابراہیم ہے اور اٹھارہ برس سے شیطان نے اسے جگڑ رکھا تھا کیا ہفتے کے دن اس کا آزاد ہو جانا مناسب نہیں ہے نیک استاد مجھے بتائیے کہ جنت میں جانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے تم مجھے نیک کیوں کہتا ہے نیک تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے موسیٰ کی شریعت سے واقف ہو تم زنہ نہ کرنا نہ خون کرنا نہ ہی کسی پر الزام لگانا اپنے ماں باپ کی عزت کرنا یہ سب کچھ تو میں بچپنی سے کرتا چلا آ رہا ہوں تو بھی تجھے ایک اور کام کرنا ہے اپنا سارا مال بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے پھر تمہیں بہشتی خزانہ ملے گا تب آ کر میرے پیچھے ہو لینا لیکن ہم تو تاجر ہیں ہم دولت مند ہیں کسی کا جنت میں داخل ہونا کتنا مشکل کام ہے ایک امیر آدمی کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا پھر کون نجات پائے گا جو انسان کے لیے ناممکن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے پھر بتائیے یہ سب کچھ کب ہوگا یہ اللہ کی بادشاہی اللہ کی بادشاہی ایسی نہیں جو دیکھی جا سکے کوئی بھی نہیں کہے گا کہ دیکھئے وہ یہاں ہے یا وہاں ہے کیونکہ وہ تمہارے دلوں میں آ چکی ہے وہ وقت آئے گا جب تم مسیحہ قیامت کی آرزو کروگے لیکن دکھ سے دیکھ نہیں پاؤگے جیسے آسمان پر بجلی چمکتی ہوئی ایک سم سے دوسری سم چلی جاتی ہے مسیحہ قیامت بھی ایسی ہی ہوگی لیکن ضرور ہے کہ پہلے وہ دکھ اٹھائے اور اس کے ہمسر لوگ اسے رد کر دیں مبارک ہیں وہ آنکھ ہیں جو ان چیزوں کو دیکھتی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو کیونکہ بہت سے انبیاء اور بادشاہوں نے آرزو کی مگر نہ دیکھ پائے اور نہ سن پائے جو تم سنتے ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے توریت کیا کہتی ہے تم کیسے سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ سے محبت کر پورے دل ساری جان ساری طاقت اور ساری عقل سے اور اپنے پڑوسی کو عزیز جان تو نے ٹھیک کہا یہی کر اور جیتا رہے میرا پڑوسی کون ہے سپاہ ہی تو نہیں کیسر کے بارے میں کیا خیال ہے ایک شخص یروشلم سیریہ کی طرف جا رہا تھا کہ ڈاکو نے اسے گھیر لیا اسے مار مار کر ادموہ کر دیا اور چھوڑ کر چلے گئے ایسا ہوا کہ ایک یہودی امام کا اس راہ سے گزر ہوا اور جب اس نے اس زخمی شخص کو دیکھا تو وہ دوسری راہ سے چل دیا اسی طرح ایک اور مذہبی شخص کا ادھر سے گزر ہوا اور زخمی کے پاس جا کر اس نے بھی اسے دیکھا اور اپنی راہ لی لیکن جب ایک حقیر سامری کا زخمی شخص کے پاس سے گزر ہوا تو اس شخص کو دیکھ کر اسے بہت طرح سایا سامری نے اس شخص کے زخموں پر مرہم لگائی اور پٹی باندھی اور اپنی سواری پر بٹھا کر شفا خانہ لے گیا اگلے دن وہ پھر گیا اور طبیب کو اس کا خرچ ادا کیا اور کہا کہ جب میں واپس آؤں گا تو جو بھی اس پر خرچہ ہوگا میں ادا کروں گا ڈاکھوں کے ہاتھوں زخمی ہونے والے اس شخص کے ساتھ ان تینوں میں سے کس نے پڑوسیوں والا سلوک کیا جو اس پر مہبان ہوا تم بھی یوں ہی کرو بچوں کو میرے پاس آنے دو انہیں منع نہ کرو کیونکہ جنت ایسوں ہی کی ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی اللہ کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہیں کرتا وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا ان بچوں کو قبول کرنے والا گویا مجھے قبول کرتا ہے مجھے قبول کرنا میرے بھیجنے والے کو قبول کرنا ہے تم میں جو سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے موسیقی 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 ارے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے حضرت جیسا المسیح یہاں سے گزر رہے ہیں موسیقی 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 اے ابن دعوت مجھ پر رہم فرمایے موسیقی 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 آپ دیکھو، تیرے ایمان نے تجھے شفا بخشی۔ میں دیکھ سکتا ہوں۔ میں دیکھ سکتا ہوں۔ میں دیکھ سکتا ہوں۔ جب حضرت عیسیٰ المسیح یروشلم کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ تو ہر جگہ آپ کا ایک بڑی بھیر سے واسطہ پڑا۔ لوگ آپ سے کہتے تھے کہ ہمیں راہِ نجات دکھائیں اور ہمیں جنت الفردوس سے متعلق مزید بتائیں۔ یہ ضرور کوئی نبی ہے۔ مالک مجھے بچا لیجئے۔ لوگ حضرت عیسیٰ المسیح کو خداوند کے طور پر تسلیم کرنے لگے۔ ابھی ہمیں ایک محصول لینے والے شخص زکائی کو آپ کے دیدار کا اتنا شوق تھا کہ ایک درخت پچڑ گیا تاکہ حضرت عیسیٰ المسیح کا دیدار کر سکی۔ زکائی نیچے آؤ، آج میں تمہارا ہی مہمان ہوں۔ پیرے گھر؟ اس کے گھر میں کون جانا پسند کرے گا؟ زکائی حضرت عیسیٰ المسیح کو کیسے جانتا ہے؟ سنیے میں اپنے مال کا آدھا حصہ غربہ کو دیتا ہوں اور اگر کسی کا ناحق لے لیا تو چار گناہ واپس دیتا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ محصول لینے والا شخص کیسے واپس لوٹا ہے؟ ناممکن ہے۔ آج زکائی کے گھر میں نجات آئی ہے کیونکہ یہ شخص بھی اولاد ابراہیم میں سے ہے اور مسیحہ گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ سنو ہم یروشلم جا رہے ہیں جہاں مسیح معود کے مطالب تمام پیشنگوئیاں پوری ہوں گی وہ غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا اور اس کا مزاق بنے گا لوگ اس کا تمسخور اڑائیں گے اور اس پر تھوکیں گے اسے قتل کریں گے لیکن تیسرے دن وہ جی اٹھے گا حضرتیسہ المسیح نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہیں مار دیا جائے گا یروشلم کی راہ لی حضرتیسہ المسیح جب گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے تو لوگ خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ بادشاہ ہیں موسیقی صحابہ سے کہیے کہ خاموش رہے میں بتاؤں اگر یہ خاموش ہو گئے تو پھر پتھر چلانا شروع کر دیں گے جب حضرتیسہ المسیح شہر یروشلم کے قریب تشریف لائے تو اس پر نگاہ کر کے رونے لگے موسیقی 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 یروشلم میں بیت المقدس چائے عبادت کے بجائے تجارت کا مرکز بن گیا تھا موسیقی 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 لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا لیکن تم نے اسے ڈاکوں کی گھار بنا دیا وہ میری جانوروں کی طرف آ رہا ہے اسے روکو اسے روکو سپاہیوں کو پلاو کچھ سیاسی اور مذہبی لوگوں کی وجہ سے مخالفت بڑھنے لگی کیونکہ لوگ حضرت عیسی المسیح کو بادشاہ کہہ رہے تھے موسیقی شاید وہ ٹھیک ہے اب جلیلی کا مقابلہ حضرت عیسی المسیح روز بروز فریسیوں اور فقاہ کے برخلاف بولتے رہے آپ فرماتے تھے کہ وہ شریعت کی تعلیم تو دیتے ہیں مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے حضرت عیسی المسیح نے بید المقدس میں ایک بیوہ عورت کو دیکھا یہ تو بہت تھوڑا ہے جو وہاں حدیعے میں صرف دو پیسے ڈال رہی تھی کیا یہ زیادہ نہیں دے سکتی میں بتاتا ہوں کہ اس بیوہ نے سب سے زیادہ نظرانہ دیا ہے باقی لوگوں نے اپنی دولت میں سے بچا ہوا نظرانے میں دے دیا لیکن اس غریب بیوہ کے پاس زندہ رہنے کے لیے جتنا بھی تھا وہ سارے کا سارا نظرانہ دے دیا ہمیں بتا یہ باتیں کہنے کا تمہیں کیا حق ہے کس نے تمہیں اختیار دیا اب میں تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں تم یہ بتاؤ کہ یہیہ کو پاک غسل دینے کا اختیار کس نے دیا تھا ہم کیا کہیں اگر کہیں اللہ کی طرف سے تو وہ کہے گا تم نے پھر یہیہ کو کیوں نہ مانا اگر کہیں کہ انسان کی طرف سے ہے تو لوگ پتر برسائیں گے کیونکہ وہ حضرت یہیہ کو نبی سمجھتے تھے ہم نہیں جانتے کہ کس کی طرف سے تھا میں بھی تمہیں یہ نہیں بتاتا کہ میں کس اختیار سے یہ کام کرتا ہوں ایک دفعہ ایک شخص نے انگوروں کا ایک باغ لگایا اور اسے ٹھیکے پر دے دیا پھر عرصہ دراز اس کے لیے چلا گیا پھر جب انگوروں کو جمع کرنے کا وقت آیا تو اس نے نوکر کو بھیجا کہ باغبان سے مالک کا حصہ لے آئے لیکن ٹھیکے داروں نے نوکر کو پیٹ کر واپس لوٹا دیا پھر اس نے دوسرا نوکر بھیجا لیکن ٹھیکے داروں نے اسے بھی بری طرح پیٹا دھمکایا اور خالی ہاتھ واپس لوٹا دیا تب اس نے تیسی رہ نوکر بھیجا لیکن ٹھیکے داروں نے اس پر بھی ظلم ڈھایا پھر مالک نے کہا اب میں کیا کھرو اب میں اپنا عزیز فرزند بھیجوں گا شاید وہ لوگ اس کا لحاظ کریں اسے آتا دیکھ کر ٹھیکے دار ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو مالک کا بیٹا ہے آؤ اسے مار ڈالیں جائیداد ہماری ہو جائے گی مالک ہمیں اور بتائیے انہوں نے اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا اور مار ڈالا اب اس باغ کا مالک کن ٹھیکے داروں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ آ کر ان آدمیوں کو مارے گا اور اپنا باغ دوسرے ٹھیکے داروں کو دے دے گا تو پھر اس کلام کے کیا معنی ہے جس پتھر کو میماروں نے بیکار جان کر رد کر دیا وہی پتھر سنگ بنیاد چہرہ جو اس پتھر پر گرے گا ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور اگر وہ پتھر کسی پر بھی گر پڑا تو وہ پتھر اسے پیس ڈالے گا استاد ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ سکھاتے ہیں درست ہے آپ کا مقصد انسان کو خوش کرنا نہیں ہے اور خدا کی مرضی کو صحیح سکھاتے ہیں بتائیے کہ کیا یہ ہماری شریعت میں روا ہے کہ رومی حکمران کو جسیہ آدھا کریں مالک یہ آپ کا پھسانا چاہتا ہے مجھے چاندی کا ایک سکھا دکھائیے اس پر کس کا نام اور تصویر ہے تو پھر قیسر کو دو وہ جو قیسر کا ہے اور جو اللہ کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دو اس سے متعلق آپ کا کیا جواب ہے اب اہل یہود کی چھٹکارے والی عید قریب تھی اس عید کے دوران فسا کا بکرہ قربان کیا جاتا تھا چنانچہ حضرت عیسال مسیح نے حضرت پترس اور حضرت یوہنہ کو اپنے آگے بھیجا کہ وہ جا کر کھانا تیار کریں میں چاہتا تھا کہ دکھ اٹھانے سے پیش تر یہ کھانا تمہارے ساتھ کھاؤں میں یہ کہتا ہوں یہ کھانا پھر میں جنت الفردوس میں تمہارے ساتھ کھاؤں گا اے پروردگار تو برکتوں والا ہے کائنات کا بادشاہ ہے جو انگور کی بیل سے پھل پیدا کرتا ہے یہ لو اور اسے ایک دوسرے کے ساتھ بانٹ لو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اب میں انگور کا یہ مشروب جنت میں تمہارے ساتھ پیوں گا ہائے رب کائنات تو جو بادشاہ ہے تو برکت والا ہے جو زمین سے رزق پیدا کرتا ہے یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لئے دیا جاتا ہے میری یادگاری میں اسی طرح کیا کرو یہ پیالہ میرے خون میں نئے آہد ہے جو تمہاری خاطر بہایا جاتا ہے لیکن یاد رکھو مجھے گرفتار کروانے والا میرے ساتھ اسی میز پر آئے مسیح معود کو تو مر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے لیکن اس کے پکڑوانے والے پر افسوس ہے کیا میں ہوں مالک سے پوچھئے کہ وہ کون ہے اے میرے مالک وہ کون ہے میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا تم میں جو سب سے بڑا ہے وہ چھوٹا بنے اور قائد کے لئے لازم ہے کہ وہ خادم کی طرح ہو کیونکہ بڑا وہ ہے جو بیٹھ کر کھاتا ہے یا وہ جو خدمت کرتا ہے یقیناً وہ جو بیٹھتا ہے لیکن میں تمہارے درمیان خادم کی حیثیت سے ہوں میری ساری آزمائشوں میں تم میرے ساتھ برابر کے شریک رہے ہو اور جس طرح میرے رب نے جو مجھے عدالت کرنے کا اختیار بخشا ہے وہی اختیار میں تمہیں دوں گا جنت الفردوس میں تم میرے ساتھ کاؤ پی ہوگے اور میرے ساتھ بنی اسرائیل کی بارہ قبائل کا انصاف کروگے پھر تو کوئی خددار نہیں ہے شمون شمون سنو شیطان نے بڑی کوشش کی کہ تم سب کو گیوں کی طرح پھٹکے تاکہ تم سب کے ایمان کا امتحان ہو لیکن میں نے یہ دعا کی کہ تمہارا ایمان قائم رہے اور تم میری طرف رجوع لاؤ تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرو مالک میں تو آپ کے ساتھ قید خانے جانے اور مرنے کے لیے تیار ہوں مطرس میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آج ملک کے بانگ دینے تک تم تین بار میرا انکار کروگے جب میں نے تم کو بغیر بٹوے کے باہر بھیجا تو کیا کوئی کمی ہوئی نہیں کچھ نہیں لیکن اب جس کے پاس بٹوہ یا تھیلا ہے لے لے اور جس کسی کے پاس تلوار نہیں ہے وہ تلوار خرید لے میں بتاتا ہوں کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا خطاکاروں کے ساتھ شمار ہوا اور ضرور ہے کہ میری بابت لکھا پورا ہو دیکھئے یہاں دو تلواریں ہیں مالک یہ کافی ہیں یہودی مذہبی بزرگوں کی مجلس یہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھی کہ عیسیٰ المسیح سے کیسے جان چھڑائی جائے تب یہودہ میں جو اس کریوتی بھی کہلاتا تھا ابلیس سما گیا یہ بارہ صحابہ میں سے ایک تھا یہودہ نے مذہبی بزرگوں کے ساتھ مل کر حضرتی سال مسیح کے پکڑوانے کا منصوبہ بنایا حضرتی سال مسیح یروشلم سے کوہ زیتون کی طرف دعا کرنے کے لیے روانہ ہوئے دعا کرو تاکہ کسی آجمائش میں نہ پڑو یہودہ اس کریوتی نے چاندی کے صرف تیس سکوں کے عوصت حضرتی سال مسیح کو بیج ڈالا حضرتی سال مسیح جانتے تھے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے تاکہ میری موت کے وسیلے سے خنہگار انسان کی زندگی ہلاکت سے بچ جائے چنانچہ آپ نے دعا کی پروردگار اگر یہ تیری مرضی ہو تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو اسی دوران آسمان سے ایک فرشتہ آپ کو تقویت دینے کے لیے آیا اس وقت آپ کا پسینہ گویا کہ خون کی پوندے بن بن کر زمین پر ٹپک رہا تھا موسیقی تم کیوں سو رہے ہو اٹھو اور دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو یہودہ تم اس بوسے کے ذریعے مجھے پکڑواؤگے مالک کیا ہم تلوار چلائیں اسے گرفتار کرلو بہت ہو چکا موجزہ تلواریں اور لٹھییں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح گرفتار کرنے آئے ہو بیت المقدس میں جب میں تمہارے ساتھ تھا اس وقت تم نے مجھے گرفتار کیوں نہیں کیا تمہارے کام کرنے کا وقت یہی ہے کیونکہ یہ تاریخی کا راج ہے گرفتار کرو خیال لکھو سپاہی آپ کو قلعے کے سہن میں لے گئے اور یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہوئے آپ کا تمسخ روڑانے لگے یہ شاہی چوگا ہے ہمیں بتا کہ اب کیا ہوگا بادشاہ سلامت کیا تم ہمیں بچاؤ گے یہ آدمی بھی عیسیٰ المسیح کے ساتھ تھا بی بی میں تو اسے نہیں جانتا میں نے انہیں اکٹھے دیکھا موسیقی 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 بی فیلی مجھے اکو لکن مانے ہیوں یہ آدمی بھی عیسیٰ مسیح کے ساتھ تھا کیونکہ یہ بھی جلیلی لگتا ہے چلے جاؤ مجھے معلوم نہیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے جب حضرت عیسیٰ مسیح نے پیچھے مڑ کر حضرت پترس پر نگاہ کی تو حضرت پترس کو یاد آیا کہ حضرت عیسیٰ مسیح نے ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا کہ آج اس وقت تک مرخ بانگ نہیں دے گا جب تک تم میرا تین بار انکار نہ کر لو اے میرے مالک تو ان سے ناراض ہوا مگر انہیں ہلاک نہیں کیا تو انہیں اپنی محبت اہد اور وفاتاری کی خاطر انہیں محب فرمایا بتا کس نے مارا نبوت کرو اب کون مارے گا بس کرو کہتا ہم بس کرو اسے مجلس میں لے کر آو چلو بڑے یہودی مذہبی رہنماؤں کی مجلس میں حضرت عیسیٰ المسیح سے سوالات ہونے لگے ہمیں بتا کہ کیا مسیحہ تو ہی ہے اگر میں بتاؤں تو تم میرا یقین نہیں کرو گے اور اگر میں سوال پوچھوں تو تم میرا جواب نہیں دو گے اب سے مسیحہ مہود قادر مطلق خدا کے دہنے ہاتھ کی طرف بیٹھے گا تو کہے تم مسیحہ مہود ہو ہاں میں مسیحہ ہوں اسے ایسا کہتے ہوئے ہم نے خود سنا ہے ہم اس کو پلات اس کے پاس لے جائیں گی اسے پلات اس کے پاس لے جاؤ ہاں ہاں لے جاؤ اسے اسے لے جاؤ اسے لے جاؤ اسے پلات اس کے پاس لے جاؤ یہاں سے مکالو چلو اور وہ اسے پلات اس کے پاس لے گئے جو رومی حکمرانوں میں سب سے زیادہ ظالم گورنر تھا پلات اس نے بزاتے خود ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو سلیک پر کیلوں سے جڑنے کے ذریعے اس عذیتناک موت کی سزا دی تھی اس وقت صبح سویرے یہاں کیا لینے آئے ہو ہم نے اسے اس لیے پکڑا کہ یہ دھوکے باز ہے اس نے بیچ المقدس میں بھی حلچل مچا دی اس کی سزا کیا ہو اسے مسروب کرو میں تو اسے سزا موت دینے کی کوئی بھی وجہ نہیں پاتا یہ مجرم ہے اس کو یہ کہتے سنا ہے کہ محصول نہ دو یہ مسیحہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے بادشاہ کا بھی بادشاہ کیا تم یہودیوں کے بادشاہ ہو تم خود کہتے ہو وہ جلیل سے تبلیغ کرتا ہوا یہاں بھی آ گیا ہے جلیل سے کیا یہ آدمی جلیل ہی ہے اس صورت میں تو حیر الدین سے فیصلہ کرے وہ ابھی تک یوریشیلم میں ہی ہے اسے وہیں لے جاؤ تمہارا کیا دعویٰ ہے کہ تم کون ہو وہ کون ہیں جنہیں تم صاحبی کہتے ہو بہت لوگ کہتے ہیں کہ تم موجزے بھی کر سکتے ہو میرے لئے موجزہ کرو بادشاہ سلامت یہ لوگوں کو خراب کر رہا ہے اور خود کو کہتا ہے بادشاہ یہ آدمی بادشاہ ہے بادشاہ سلامت اسے مارو اسے پلا تو اس کے پاس بھیجو یہ اس کا صوبہ ہے بادشاہ یہ آدمی سزا موت کے لائق نہیں لہٰذا میں اسے کوڑے لگوا کر چھوڑ دیتا ہوں حضور آپ اس عید کے موقع پر تو ہمارے لئے ایک قیدی آزاد کیا کرتے ہیں آپ آزاد کر دیں برابا کو جی ہاں اور اس سے جان چھوڑائیں ہاں ہمارے لئے برابا کو چھوڑ دیجئے ہاں 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 ہا یہ حضرتی شاہ المسیح ہے تو مریش قدر عزیز کیوں دیتے ہو یہ مسیحہ ہے حضرتی شاہ المسیح ہے تو کوئی غلط کام نہیں کیا مسلوب کرو وہ چلا چلا کر کہتے رہے کہ عیسیٰ کو مسلوب کیا جائے لہذا پلاتوس نے لوگوں کی فرمائش کے مطابق برابا کو چھوڑ دیا اور حضرتی شاہ المسیح کی موت کا فرمان جاری کر دیا کہ آپ کو مسلوب کیا جائے ہی چاہتو ہی چاہتو ہی چاہتو ہی چاہتو پیچھے راستے سے اٹھ جاؤ راستہ دو اٹھ جاؤ تم راستے سے اٹھو جب میں کہتا ہوں کہ چلو تو پھر آگے بڑھو اٹھو اٹھ جاؤ تم تمہارا نام شمون کری نہیں ہے جناب اس طرف آؤ رسیاں کاتو تم یہ سلیب اٹھاؤ چلو آگے بڑھو پیچھے پیچھے اٹھو اسے چھوڑ دو پیچھے 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 مالک ہم آپ کے لئے روتی ہیں یہ پی لیجیے پی لیجیے مالک خواتین یروشلم تم میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنے بچوں کے لئے رو کیونکہ اگر مجھے ایسی ہرے درخت کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر تمہارے ساتھ کیوں نہ ہوگا اللہ تعالی آپ کی مدد فرمائے amans اٹھابگو 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 تس طرح چلو 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 عکو چلو چلو اب چلو چلو آگے برو جلتی کرو برو برو ہم برخواب برخواب بطاق اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہو داوہ آہ 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 سلیبے کری کرو سلیبے کری کرو انہیں زمین میں قاردو رسیاぁ کھولو شکریم 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 خوا ستھ مالک انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے اس نے دوسروں کو بچایا اب اپنے آپ کو بچائے اگر تم ہی سال مسیح ہو تو اپنے آپ کو بچاؤ اور سلیپ پر سے نیچے اتراؤ اب ہمیں کوئی اپنا موجزہ دکھا اور حضرت عیسیٰ مسیح دو ڈاکموں کے درمیان مسلوک ہوئے اور جیسے کہ ہزاروں سال پیش تر ایک نبی نے پیشنگوئی کی تھی یہ اس کی تکمیل تھی یہ کوئی عام سی پششاک تو نہیں ہے نہیں نہیں اسے پھار یہ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا کرو ہائے اس میں پرنا ڈالیں ایک قطبہ حضرت عیسیٰ مسیح کے سر کے اوپر لٹکایا گیا جس پر لکھا تھا کہ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے یہودیوں کے بادشاہ اب اپنے آپ کو بچا موسیقی 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 اور نہیں بچہ ہمیں اور اپنے آپ کو بھی کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے ہم بھی تو اسی سزا میں مبتلا ہیں مسیحہ بے گناہ ہے حضرت عیسیٰ المسیح اپنی بادشاہی میں آئی تو مجھو یاد فرمانا بادہ ہے کہ تم آج ہی جنت میں ہوگے میرے ساتھ دوپہر کا وقت تھا کہ اس سارے علاقے میں تقریباً تین بجے تک یعنی تین گھنٹے داری کی چھائی رہے بیت المقدس کا پردار اوپر سے نیچے تک مجھو یادفر میرے ساتھ تیرے ہاتھ ہوں میں شوب جاؤں جب رومی صوبیدار نے یہ ماجرہ دیکھا تو اس نے یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تمجید بیان کی کہ سبحان اللہ یقینا یہ کوئی نیک شخص تھا یہودی مذہبی مجلس کا ایک نیک رکن جس کا نام یوسف ارمیتیہ تھا وہ اس کاروائی میں شریک نہیں تھا اس نے بینتوس بلاتوس سے اجازت چاہی کہ اس سے پہلے کہ غروب آفتاب سے روز عبادت یعنی ہفتے کی دن کا آغاز ہو حضرت عیسیٰ المسیح کی تدفین کے لیے ان کی لاش میرے حوالے کی جائے حضرت عیسیٰ المسیح کی تک حضرت عیسیٰ المسیح کی تک حضرت عیسیٰ المسیح کی تدفین کریں میں مدد کرتا ہوں مگر جلدی کریں ہفتے کے دن کا آغاز ہونے کو ہے مگر جلدی کریں وہ گھر گئیں اور سبت یعنی ہفتے کے دن جیسے کہ شریعت کے مطابق حکم تھا انہوں نے آرام کیا اتوار صبح صویرے وہ قبر پر آئیں انہوں نے قبر پر سے پتھر ہٹا ہوا دیکھا لیکن قبر میں حضرت عیسیٰ المسیح کی لاش نہ پائیں تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونٹی ہو وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھے ہیں یاد کریں کہ جب حضرت عیسیٰ المسیح جلیل میں تھے انہوں نے تم سے کیا فرمایا تھا کہ ضرور ہے کہ وہ گنیگاروں کے حوالے کیا جائے مسلوب ہو اور پھر تیسرے دن جی اٹھے سنو پتھر قبر پر نہیں ہم اندر داخل ہوئیں لیکن مالک کی لاش وہاں نہیں تھی کیا لاش نہیں ہے دو مردوں کا ظہور ہوا جو فرشتے تھے ان کی نورانی پوشاک تھی ہم سے کہنے لگے تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونٹی ہو یہ سچ ہے یقین کرو ہمارا یقین کرو ہمارا یقین نہیں تو خود دیکھ لو قبر خالی تھی اور ہمارے مالک جا چکے تھے پترس آپ تو یقین کریں حضرت عیسیٰ المسیح دو صحابیوں پر ظاہر ہوئے تو وہ نہایت خوشی سے دوسرے صحابہ اکرام کی طرف واپس لوٹے یقیناً وہ جی اٹھے ہیں شمون پر بھی ظاہر ہوئے ہم انہیں اس صحاب پر بھی نہ پہچانے جب انہوں نے روٹی توڑی تک پہچانا اما اس قرآن پر حیرانوں کے وہاں کیسے گئے اسلام علیکم تم پریشان کیوں ہو تم اس طرح کے شکوک میں کیوں مبجلہ ہو دیکھو میرے ہاتھ اور پاؤں دیکھو اور دیکھو کہ میں ہی وہ مسیحہ ہوں چھو کر دیکھو تو یقین ہوگا روح کے گوشت اور ہڈیاں نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو یہ سب وہی باتیں ہیں جو میں نے تمہارے ساتھ رہ کر گئی تھی میرے بارے میں جتنی بھی باتیں توریت اور زبور شریف میں لکھی ہیں وہ ضرور پوری ہوں گی اور یہ لکھا ہوا ہے مسیحہ کا دکھ اٹھانا لازم ہے اور تیسرے دن وہ جی اٹھے گا اس کے نام سے توبہ اور گناہوں کی معافی کی تبلیغ تمام مقوام میں ہونا ضروری ہے آغاز یروشلم سے ہوگا تم ان باتوں کے گواہ ہو حسب وعدہ روح پاک تمہارے پاس بھیجوں گا یروشلم میں انتظار کرو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں قوت نہ مل جائے فی امان اللہ سلامت رہو زمین و آسمان کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے بس تم جاؤ اور ساری قوموں میں تبلیغ کرو اور انہیں پروردگار کلمت اللہ اور روح پاک کے نام سے پاک غسل دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ جن باتوں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے ان سب پر عمل کریں اور میں یقینا ہمیشہ یعنی دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں انبیاء اکرام کی معرفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ نسل آدم کے گناہوں کی معافی کے لیے مسیحہ کو بھیجے گا مسیحہ کی سیرت سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والا نجات دہندہ وہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا حضرت عشائیہ فرماتے ہیں کہ ایک کماری بیبی امید سے ہوگی اور ایک بیٹے کو جنم دے گی اور ایسا ہی ہوا حضرت مریم تاہرہ جو ابھی کماری ہی تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے امید سے ہوئی اور ان سے حضرت عیسیٰ المسیح کی ولادت ہوئی جیسا کہ قدب سماویہ میں آیا ہے حضرت عیسیٰ المسیح کی ولادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی علامت تھی کہ یہی بچہ مسیحہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا فرزند کہہ کر پکارا ہے لوگوں نے حضرت عیسیٰ المسیح میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی ذات کو دیکھا آپ نے لوگوں کو شفا بخشی ان کی گناہ معاف فرمائے اور ان سے وعدہ فرمایا کہ تم ہمیشہ تک میرے ساتھ جنت میں ہوگے حضرت عیسیٰ المسیح نے رضاکارانہ طور پر نسل انسانی کی گناہوں کے لیے اپنی جان قربان کر دی مرنے کے بعد آپ کا زندہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی قدرت موت کے اختیار سے بڑھ کر ہے حضرت عیسیٰ المسیح نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کے دے دینے اور اسے پھر سے لے لینے کا بھی اختیار حاصل ہے حضرت عیسیٰ المسیح کے حیات مبارکہ ویسے ہی تھی جیسے امبیاء اکرام نے پہلے ہی سے آپ کے بارے میں پیشنگوئی کی تھی مسیحہ کی زندگی اس بات کا ثبوت تھی کہ کلام اللہ لا تبدیل اور برحق ہے امبیاء اکرام نے فرمایا تھا کہ کلام خدا ہر عیب سے پاک اور ہمیشہ رہنے والا ہے حضرت عیسیٰ المسیح نے یہ بھی فرمایا کہ ارض و سماع قائم رہیں یا نہ رہیں میرا کلام مبت تک قائم رہے گا ابتداء میں پروردگار نے مردوزن یعنی حضرت آدم و حضرت حبہ کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی قربت سے لطف اندوس ہو سکیں لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کیا اور اس کی حکم ادولی کی یہی وجہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حضوری میں مزید نہ رہ سکے کلام اللہ میں آیا ہے کہ سبھی انسان گناہکار ہیں اور گناہکار انجام موت ہے گناہکار لوگ خدا قدوس کی قربت میں نہیں رہ سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک میڈہ موہیہ کیا کہ وہ حضرت ابراہیم کے فرزند کی جگہ قربان ہو جائے اسی طرح اس نے حضرت عیسیٰ المسیح کو اس دنیا میں بھیجا کہ منسل آدم کی جگہ قربان ہو جائیں آپ کے حیات موت اور جی اٹھنے کی وجہ سے ایمان لانے والوں اور خدا قدوس کے درمیان ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو گیا حضرت پترس نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ المسیح وہ واحد شخصیت ہیں جن کے متعلق سب انبیاء نے فرمایا کہ ان پر ایمان لانے والا گناہوں کی معافی پائے گا حضرت عیسیٰ المسیح پر ایمان لانے والے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی قربت میں رہیں گے جی اٹھنے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا ساری قوموں میں میرے نام سے تبلیغ کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہ معاف فرمائے گا جو توبہ کر کے میرے مرنے اور جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں حضرت عیسیٰ المسیح نے یہ بھی فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا روح پاک بھیجوں گا کہ وہ میرے صحابہ اکرام کے ساتھ رہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی توفیق بخش ہے ایک گناہگار عورت توبہ کر کے حضرت عیسیٰ المسیح پر ایمان لے آئی تو آپ نے اس سے فرمایا تیرے گناہ معاف ہوئے کیونکہ تُو نے مجھ پر ایمان لاکر نجات پالی ہے حضرت عیسیٰ المسیح نے فرمایا کہ معافی آفتہ لوگ ہی اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے پیار کرتے ہیں حضرت عیسیٰ المسیح نے لوگوں کو دعوت دی کہ میری پیروی کرو سلیق پر لٹکا ہوا ایک مجرم حضرت عیسیٰ المسیح پر ایمان لایا اور درخواست کی کہ مجھے نجات بخش دیجئے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم آج ہی میرے ساتھ جنت میں ہو گئے جو لوگ حضرت عیسیٰ المسیح کی پیروی کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہ ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار دعا میں کچھ اس طرح کرتے ہیں رب العالمین آپ کے ذات پاک عرفہ و عالی ہے میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھ سے باپ کی طرح پیار کیا ہے مالک مجھے افسوس ہے کہ میں نے آپ کی نافرمانی کی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے حضرت عیسیٰ المسیح کو بھیجا کہ وہ میری خاطر اپنی جان قربان کر دیں اور مردوں میں سے جی اٹھیں میں شکر گزار ہوں کہ میرے گناہوں کی سزا حضرت عیسیٰ المسیح نے اپنے اوپر لے لی اے خداوند کریم میں آپ کی راہ پر جلنا چاہتا ہوں اور حضرت عیسیٰ المسیح کو اپنا مالک اور نجات دہندہ قبول کرتا ہوں اے خداوند کریم میں ممنون ہوں کہ آپ نے میرے گناہ معاف کر دیے اور میرے لیے دریفردوس کھول دیا ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی قربت میں رہوں اے پاک پروردگار مجھے اپنا روح پاک بخش دیجئے جو میری رہنمائی فرمائے تاکہ میں اپنے پورے دل سے آپ سے محبت رکھ کر آپ کی فرما پر تاری کروں مولا کریم ہر بشر کو توفیق عطا فرمائیے کہ وہ آپ کی حمد و سنہ کرے آمین حضرت عیسیٰ المسیح نے فرمایا کہ میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں وہ میری صدا سنتے اور میری پیروی کرتے ہیں حضرت عیسیٰ المسیح کے پیروکار ایک دوسرے سے رفاقت رکھتے اور انجیل مقدس کا ہر روز متعلق کرتے ہیں وہ آپ کی سنت پر چلتے اور آپ کی محبت کا دوسروں سے بیان کرتے ہیں حضرت عیسیٰ المسیح روح پاک کے وسیلے اپنے پیروکاروں کی مدد فرماتے اور انہیں مضبوط کرتے ہیں حضرت عیسیٰ المسیح کے پیروکار یہ بات اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ جب آپ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد بادلوں پر آسمان کو جا رہے تھے تو آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کا سارے اختیار مجھے بخش دیا ہے یہ بات یاد رکھنا کہ میں دنیا کے خاتمے تک تمہارے ساتھ ہوں موسیقی